اسلام علیکم بچوں یہ ویڈیو میں کلاس سکس کے لیے بنا رہی ہوں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں زبر زیر اور پیش بتایا تھا کہ ان کی نشانی کیسے ہوتی ہے وہ دکھتے کیسے ہوتے ہیں اور جب ہم انہیں اپنے حروفوں پر استعمال کرتے ہیں تو ان کی آواز میں کیا اضافہ ہو جاتا ہے یا ان کی آواز کس طرح بدلتی ہے ٹھیک ہے تو حروف تہجی آپ سب کو پتا ہے حروف تہجی کن ہے ہم بولتے ہیں حروف تہجی کتنے ہیں اور ان حروفوں کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں پھر وہ حروف ایک دوسرے سے جب ایک حرف ملتا ہے تو وہ حروف بن جاتے ہیں اور جب حروف مل جاتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے اور جب لفظ مل جاتے ہیں تو ایک جملہ بن جاتا ہے اور جب جملے مل جاتے ہیں تو ایک مضمون بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو زبر زیر اور پیش کا اس کے بارے میں بولا تھا آج ہم جذم بولیں گے پہلے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جزم کی نشانی کیسے ہے جزم کی نشانی ایسے ہوتی ہے جیسے ڈال ہوتا ہے ویسے لیکن چھوٹا سا اس کو بولتے ہیں جزم جزم کی نشانی اب ہم آپ کو بولیں گے جب ہم کسی حروف پر کسی لفظ پر جزم لگاتے ہیں تو اس حروف کی آواز میں کیا اضافہ ہو جاتا ہے یا قمی ہو جاتا ہے یا اس حروف کو یا اس الفاظ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں اگر پہلے حروف پر زبر ہو اور دوسرے حروف پر جزم ہو تو ہم پہلے اور دوسرے حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں مطلب وہ جزم جو ہے اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اس حروف کو ہم پچھلے والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گی جیسے آپ کی بک پہ یہاں پہ لکھا ہے عبر ٹھیک ہے علف بے رے لیکن علف پہ زبر ہے علف زبر آ ٹھیک ہے بے پہ اوپر جزم ہے تو علف اور بے کو ہم ساتھ میں پڑھیں گے علف زبر بے عبر ٹھیک ہے اسی طرح ہے فر اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہاں پہ ہے پست پے سین ٹھیک ہے پے پہ زبر ہے سین پے جزم ہے ٹے پہ کچھ نہیں ہے تو پے اور سین کو ایک ساتھ پڑھیں گے پست ٹھیک ہے اسی طرح ہے تخت ٹے کھائی ٹے ٹے پہ زبر ہے کھائی پہ جزم ہے اور ٹے پہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھیں گے تخت ٹھیک ہے اب آپ کو ڈیان میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کسی حروف میں کے اوپر جزم دیکھیں گے تو آپ کو اس حروف کو پچھلے والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے چاہے پچھلے والے حروف پہ زبر ہو چاہے پچھلے والے حروف پہ پیش ہو پچھلے والے حروف پہ زیر ہو ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ جذب دکھنے میں کیسی ہوتی ہے اور جذب کو ہم کیسے پڑھتے ہیں اگر کسی حروف پہ جذب ہو تو ہم اس حروف کو کیسے پڑھتے ہیں اس حروف کو ہم پچھلے والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں شکریہ